ایک عربی کا مقولہ ہے حقب الوطنی من الیمان کہ وطن کی ہوم لینڈ کی جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے یعنی ہر وہ شخص جو کسی ملک کے اندر رہتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کریں اس کے لئے اس کی خوشحالی کے لئے جدو جہد کریں سٹرگل کریں اس سے پروسپیس بنانے کے لئے خوشحال بنانے کے لئے دن رات اپنی جو کر سکتا ہے وہ کریں کیونکہ ازادی ایک بہت بڑی نعمت ہے یعنی یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا انسان بدد عطا نہیں کر سکتا ہے یہ جو ملک ہوتا ہے یہ انسان کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے سیکیورٹی بھی دیتا ہے انسان کو روزگار بھی دیتا ہے انسان کے رشتہ دار یہاں ہوتے ہیں ہر طرح سے ایک ملک انسان کو وطن انسان کو تحفظ فران کرتا ہے چاہے کوئی مسلم کمیونٹی ہے چاہے کوئی نان مسلم کمیونٹی ہے وطن سے محبت کیونکہ انسان اسی جگہ پر پیدا ہوتا ہے براچ اپ ہوتا ہے وہیں اس کی پروریش ہوتی ہے تو وہ طبیعی چیز ہے ایک نیچرل چیز ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے ملک سے تو ہمارا ملک جودہ اگست 1947 کو ہمیں ملا اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جو ہندووں سے ہمیں اللہ رب العزت نے علیدہ فرمایا اور یہ ملک عطا کیا تاکہ ہم اس ملک میں رہ کر اپنے رب کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اپنی مسجدوں کے اندر عبادت کر سکیں ہر طرح سے ہر چیز کے اندر ہمیں آزادی عطا کی گئی ہیں آج دیکھ لیں کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ان کی مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے کہ انہیں وہ آزادی چاہے وہاں پر وہ انہیں سہولیات میسر ہوں لیکن انہیں وہ انڈیپینڈنس میسر نہیں ہیں وہ آزادی میسر نہیں ہے جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں ہاں ہماری ایکوانومی کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کیا گیا ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہمیں آزادی عطا کی گئی ہے یہاں پر ہم اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو کام کرنا چاہیں یہاں پر کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اس ملک کو ایک نعمت کے طور پر لیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں یہ ملک نے ہمیں کیا دیا ہے کیا نہیں دیا ہمارے اباو اجداد یہاں پر رہ کر گئے ہیں ہم کچھ سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں یہاں سے کھا رہے ہیں یہاں سے حاصل کر رہے ہیں یہاں ہم اپنی فصلیں اگا رہے ہیں اور یہاں سے ہماری اولادیں پیدا ہوں گی یہاں پر ہمارے والدین چلے گئے ہیں ان کی قبریں ہیں یہاں پر اور کیا ہمیں چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ملک سے عہد وفا کریں اور اس کے ساتھ جتنا ہم تعاون کر سکتے ہیں اس کی خوشحالی کے لیے جتنا ہم کام کر سکتے ہیں اس کے اندر اپنے حصہ ڈالے